بیسک آٹو کیڈ کورس کے سلسلے میں آج ہم پوائنٹ ڈرا کریں گے سنگل اینڈ ملٹیپل ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لیے آپ کا شکریہ سنگل پوائنٹ اور ملٹیپل پوائنٹ تو سنگل پوائنٹ یا ملٹیپل پوائنٹ یا کوئی بھی چیز پوائنٹ بنانے کے لیے اب دیکھیں گے کہ ہم کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو پہلے اس کی سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چیز کریئٹ کرتے ہیں تو سیٹنگ کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس جب ہم پوائنٹ کی سیٹنگ کر رہے ہیں تو پوائنٹ ہم ڈرا کرنے لگے ہیں جیامیٹری میں آپ نے دیکھا کہ دیکھا ہوگا یا پڑا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ پوائنٹ سے ہی بنتی ہے جیسے میں نے پی او انٹر کروں گا تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ کا آپ کنا گیا یہاں بھی دیکھیں چھوٹا سہیک ڈاٹ ہے جو کہ آپ پاس نظر بھی نہیں آئے گا تو یہ جو ہے یہ پانچ پرسنٹ سکرین کا بنتا ہے اور یہ جسٹ ایک ڈاٹ ہے ڈاٹ ڈاٹ مل کے پھر لائن بنتی ہے پھر لائنیں مل کے زاویے بنتے ہیں اور پھر ان سے ڈرائنگ سے بنتی ہیں تو ہم پوائنٹ میں دو قسم کے پوائنٹ ہوتے ہیں ایک ملٹیپل پوائنٹ اور سنگل پوائنٹ تو پی او کمانڈ سے اگر پی او انٹر کریں گے تو آپ جدر جدر مارکنگ کرتے جائیں گے پوائنٹ سے ہم نے کوئی سیٹنگ نہیں کی اس لئے پوائنٹ اپنی مرضی سے جو بائی ڈیفالٹ آٹوکیٹ کا سسٹم ہے ادھر سے یہ کریئٹ ہو رہے ہیں ہم اسے پھلے ہم اپنی سیٹنگ کر لیں گے تو اس کی سیٹنگ کے لئے آپ یہاں تو پی تی وائے یہ انٹر کر دیں پوائنٹ ٹائپ آ جائے گا تو پوائنٹ ٹائپ میں آپ ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ سیلیٹ کر لیں یہاں یہ نہیں ہے تو یہاں فارمیٹ میں جائیں گے اور فارمیٹ میں پوائنٹ سٹائل میں کھولیں گے تو یہ سیم چیز اوپن ہوگا تو ادھر سے میں یہ جو ڈارٹ ہے یہ ابھی ہمارے پاس سیلیکشن ہے جو کہ سوٹ نہیں کرتا اور دکھنے میں بھی اور یہ جو سکرین ہے اگر یہ سکرین میری چھوٹی بڑی ہوتی جائے گی تو یہ پوائنٹ بھی چھوٹے بڑے ہوتے جائیں گے پوائنٹ تھری کا سوری میں تھری پرسنٹ بولا تھا لیکن یہ پوائنٹ تھری کی یہ سائز ہے پوری سکرین کی اب یہ جب میری سکرین چھوٹی بڑی ہوگی تو یہ پوائنٹ بھی چھوٹے بڑے ہوتے جائیں گے تو اس کے لئے یہ سوٹ کرتا ہے کہ میں اس کو ایک فکس جگہ پہ رکھنوں تو میں یہاں پہ set size in absolute unit کو میں select کر دوں گا اور اب یہاں پہ point 3 یا 1 میٹر جو بھی ہوگا تو یہ میں کر لوں گا تو یہ زیادہ suit کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں گے میں point کا style یہ کر لیتا ہوں اور جیسے ok کروں گا تو ہمارے پاس یہ point بن گئے تو اس طرح سے آپ یہ single point کے لئے command ہے پی او کا اور پی او تو پی او کو آپ اسے انٹر کریں گے تو ہمارے پاس پی او کے ساتھ ہمارے پاس یہ آپ کے در بھی click کرتے جائیں گے انٹر کریں کلک کریں انٹر کریں اگر آپ بہت سارے point لگانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں انٹر نہیں کروں اور سیدھا سیدھا میں point لگاتا جاؤں تو اس کو multiple point ملتے ہیں تو وہ ڈرامے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں گے یہ cursor روکیں گے تو multiple point کا ایک option ہے تو اس کو آپ click کریں گے اور اب صرف اسکرین میں آپ جدر جدر click کرتے جائیں گے تو آپ کے point point بنتے جائیں گے اور اس طرح سے ہر چیز کی یہاں پہ دیکھیں گے property ہے آپ اس کو click کریں یہ property سے آپ color change کر سکتے ہیں نہیں ہے تو آپ select similar کر لیں تو سارے select ہو جائیں گے پھر بھی color change کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ right click میں جب ہیں جائیں گے تو یہاں پہ آپ ہمیشہ properties کی open کر لیں تو property سے یہ ہوگا کہ آپ اس کے multiple option اور بھی یہ کر سکتے ہیں یہاں پہ کسی بھی point کو میں نے check کر لیا یہاں سے color change کر سکتا ہوں اس کے coordinate کیا ہے وہ میں نظر آ سکتا ہے یہاں سے اس کی اگر آپ level رکھنا چاہتے ہیں تو میں two point zero رکھ لیتا ہوں تو اس طرح سے میرے پاس اس point کے values جو ہیں وہ یہ نظر آتی یہ by layer ہے اور اس طرح سے اس کی اور بھی چیزیں ہیں اس میں آپ کا ہم layer جب create کریں گے تو اس میں ہم layer بھی اس کا change کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے single point اور multiple point کا option ہم نے آج discuss کیے تو next میں ہم line اور asnep یا اور کچھ further annotate میں سے بھی دو تین چیزیں لے لیں گے اور پھر ملتے ہیں next lecture